اپنے ہمسائے کے خلاف انصاف سے رائے زنی نہ کرو ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت احبار اس کا انیس باپ اس کی ایک سے دو اور پھر گیارہ سے اٹھارہ آیات تر اس وقت خداون نے موسیٰ سے کلام کر کے فرمایا بنی اسرائیل سے خطاب کر اور کہہ کہ تم پاک ہو جاؤ کیونکہ میں خداون تمہارا پاک خدا ہوں تم چوری نہ کرو تم جھوٹ نہ بولو کوئی اپنے ہمسائے کو فریب نہ دے اور میرے نام کی جھوٹی قسم مت کھاؤ اور اپنے خدا کے نام کو داغ نہ لگاؤ میں خداوند ہوں تو اپنے پڑوسی پر ظلم نہ کر نہ اس کا کچھ چھین لے اور مزدور کی مزدوری تیرے پاس اگلے دن تک نہ رہے تو بہرے کو گالی نہ دے تو اندھے کے آگے ٹھوکر لگنے والی چیز نہ رکھ اور اپنے خدا سے ڈر میں خداوند ہوں تو عدالت میں بے انصافی نہ کر تو غریب کی ریائت نہ کر اور نہ بڑے آدمی کا لحاظ کر بلکہ انصاف سے اپنے ہمسائے کی عدالت کر تو چگل خوری کرتا ہوا اپنی قوم میں مت چل پھر اور اپنے ہمسائے کے خون کے خلاف کھڑا نہ ہو میں خداوند ہوں تو اپنے بھائی سے اپنے دل میں بغض نہ رکھ بلکہ اس کو برملا سرزنش کر تاکہ تو اس کے باعث خطاکار نہ ٹھہرے تو اپنی قوم کے فرزندوں سے بدلہ نہ لے اور نہ اسے کینا رکھ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کر میں خداوند ہوں پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جماعتی جواب اے خداون تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں خداون کی شریعت کامل ہے وہ جان کو بحال کرنے والی ہے خداون کی شہادت کابل اعتماد ہے وہ کن ذہن کو بھی دانش بخشنے والی ہے جماعتی جواب اے خداون تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں خداون کے قوائد راست ہیں وہ دل کو مسرور کرنے والے ہیں خداون کا حکم صاف ہے وہ آنکھوں کو روشن کرنے والا ہے جماعتی جواب اے خداون تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں خداون کا خوف پاک ہے وہ ابتک قائم رہنے والا ہے خداون کی قضائیں برحق ہیں وہ سب کی سب راست ہیں جماعتی جواب اے خداون تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں میرے موں کا کلام میرے دل کا خیال تیرے حضور میں مقبول ہو اے خداون تو میری چٹان اور میرا مخلص ہے جماعتی جواب اے خداون تیری باتیں روح ہیں اور زندگی بھی ہیں موسیقی